مباز زقی اور ان کے بعد جناب سید محمد حسین شاہ صاحب آب بنگلہ یاسمین نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری بابا دے بلان صلوات التماس دعا برہجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وآکن وليک الہجت ابن الحسان صلواتکا علیہ وعلا بائی فیہا وزہی ساعت وفی کل ساعت وليم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنہ تا تسکنہو ارزکتاو ان وطمت اہو فیہا تبی یا مدبر الامور یا باعث من فلقبور یا مجری الوہور یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام یا کاشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعلم محمد وعج الفرجاء علی محمد زباراً موتر کرو صلواتنا ذکر پاک دی قبولیت وسط باعواز بلند صلوات سر حضرات بانیان دے خرچ و خرجات دی منظوری وسط اوچے آواز نال صلوات کافی مجموعیں باعواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیند سیدات دشمنت لانت بلند صلوات سر حضرات اوچے آواز مالک اللہ تُنہوں کی سدن بہتاج نہ کرے تو رٹو آیا میں حقیر دی نوکری فرش اعظام مولا اپنی باہرگاچ منظور و قبول فرمائی تو دی دعائیں مولا مستجاب فرمائی تو دی گرانت مالک رحمت فرمائی اجازت ساہبان نوکری شروع کری صلوات سر حضرات اوچے آواز نال پڑھ با آواز اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے اللہذی خلقنا فی امت اللہذی فَعَذَا رُطْبَهُ وِلَا وَكَابَا قَوْسَيْنُ چِسْلْوَاتِ وَاَكْرَمَنَا اللہ تی فضلتا اللہ وَنِّسَاءِ بِالْحَسَانُ وَالْحُسَائِنُ وَتِسْأَتِن مِن زُرِّيَّةِ الْحُسَائِنُ مَظْلُومُ حُسَائِنُ بِالْحُسَائِنُ بِالْحَسَانُ وَالْحُسَائِنُ وَتِسْأَتِن مِن زُرِّيَّةِ الْحُسَائِنُ مَظْلُومُ حُسَائِنُ آجائی کئی بندیں امیر بان کے بیٹھے سنو دا بِالْحُسَائِنُ مِن زُرِّيَّةِ الْحُسَائِنُ لَرَاسِ حُسَائِنُ غَرِيبُ حُسَائِنُ مَا آخَئِ غَرِيبُ حُسَائِنُ کَئِرُنَنِ کَئِنَا حَائِكِتِي اگر اجازت ہوئے تا کَائِنَات دَسَبْتُ وَدَّا مَظْلُومُ دَسَاتِ چُوْنَا سَبْتُ وَدَّا غَرِيبُ بھائِ جَانْدَ سَاتھ چُوْنَا غَرِيبُ حُسَائِنُ کُونَ ہَرْكُوْ يَحْدَا دَرْأَسَلْ غَرِيبُ عَلِيَةِ جَائِنْدِ جِنْدِ جِنْدِ آتھ رَاکْ پاسِتِ مَا حَسَانَ دِی رَوْنْدِ بَا حَوَا شَالَا جِنْدَ رَابْ مولا تُوڑا پُرسہ قبول فرمائے کیا بات ہے بھائی تُوڑے سُنن دی کیا بات آہ میرا باہر میں مولا ہینا دا پُرسہ قبول فرمائے میں نہ کرنا ساہی خان صاحب میں نہ کرنا جی غریب حُسَائِنُ کُونَ هَرْكُوْ يَحْدَا آہ دِن نبائی حُسَائِن بَوْنْ غَرِيبِ آہ دِن نبابا جی تِہ دَرْأَسَلْ غَرِيبُ عَلِيهِ جیندے جیندے ہاتھ راکھ پاسے دے ماہ حسان دی رون آہ میرا باہر میں مولا ہینا دا پُرسہ قبول فرمائے اِن نظرانہِ عقیدت مولا قبول فرمائے اگلی غربہ دساں بھائی بَوْنْ وَگَا لَگِيَنَ غَرَانَ كُونَ پَارَ مَرَانَ دَ بَاد بَاد لَگِيَ شَاءُ مَظْلُومِ دُنْيَا آتے ہو جیندے سامنے آگ لاغ کر ٹھائر 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 رون دی آہ میرا باہر میں مولا بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے تورے سنن دی غریب حسین کنھر کو یاد دے در اصل غریب علی جیندے جیندے آتھ راکھ پاسے دے ماہ حسن دنوں دی بہنگاں لگی این گھراں کون پر مران دے بات باد لگی اے شاہ او مظلوم ہا وہ دنیا آتے وہ جائیں دے سامنے آگ لاغ گئی آئے تبی بھی دی مکس میں نوکہ رہا سا ہی غریب حسین کونہر کو یاد دے دار اصل غریب علی جائیں دے جی دے آت راکھ پاسے دے ماہ حسان دی رونگ اس تو وڈی مظلومیت میں کی پڑھا بہنگاں لگی این گھراں کون پر مران دے بات بہنگاں لگی اے شاہ او مظلوم ہا وہ دنیا آتے وہ جائیں دے سامنے آگ لاغ گئی غریب حسین کونہر کو یاد دے دار اصل غریب علی جہیں دے جیندے آت راکھ پاسے دے ماہ حسان دی رونگ آہاہاہا کیا بات ہے رومن واسطے تا ہی کلافز ہی کافی ہوند ہے بہنگاں لگی این گھراں کون پر مران دے بات بہنگاں لگی اے شاہ او مظلوم دنیا آتے وہ جائیں دے سامنے آگ لاغ گئی تسا سوڑا رونے ہو میرا دل چاندہ ہے حکمین ہو رہی سنو ماما اپنی کچھی دے رنگج اپنے استادان دے رنگج اگے مولانا سہے پڑھ دے پیان درباری چو خالی ولیے بطول سنا دے ٹکڑے زمین تے نانا ہے جو حسین دی ماں مٹی تے بہ گئی ایک ٹکڑا چین دیے چم دیے دے دی حسین آلے پاسے حسنا دے امہ حسین نو کیوں دے دی بی بیا دیے چنگی امہ ماں پترانو سباک دینی ہے حسین نو بیٹی سمجھے دی ٹکڑے جی چنگی دین جی میں بیٹھی چنگی شاباز شاباز کیا بات اے ملتان دے مزاج اے ملتان دی ازاداری چادر دے کونے چھ تحریر محمد دے ٹکڑے محفوظ کیتز ستہ قدمہ دے پہنچیے حسین دی مہ ایک بے نواز کیا دینے سب بطولنو حق نہیں دیتا مری سین واپس ولیے تخت لے مخاطبوں کیا دیے خیرات رات تا نہیں میں ہاک اپن توڑے کولوں منگ مائے پیو دے لما دیوارے سہاں مطا سمجھے مائے بھول گئی مائے بھولانا لی ناہا مو دیر تائی نئی کھڑ سک دی سردار بابے بابے دی دیا نیازہ حسین رو گیا دیئے مائے کوئی نئی مہ آ بھی رامہ آ دیتا ہی خالی مہ ٹھائے 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 روان دے آ میرا بہرمہ بسم اللہ جوانی سلامت مائے کوئی نئی مہ مائے لکھا رہا مائے کوئی نئی مہ آ بھی رامہ آ دیتا ہی خالی مہ ٹھائر بھائی ٹھائر ٹھائر محبت ہے شاءاللہ تُسا جین دے رہا ہو میرے کوئی نعیم بھراما دیتا ہی خالی وائن بابا جی درباری چاہیتا وال کھلے آئن شاہ جی گھاری چاہیے وال سفائیت سکی دھی نہیں سنجاتا مسنا تے باندھا ارادہ کی دل بیوی یاد یہ زیفہ ایتھے تو نبا روکی یاد یہ زینب بچڑا میں کوئی سنجا میں تیری غریب ماں ماتم کر کے یاد یہ ماں تے حالت کہیں بڑھائی دھید گالچ بائی پا کی یاد یہ کی میں ڈسا شبیر کوہین دار آج ویچ دربار ہاں میرا اللہ جی دی جاہاں اوہ جیڑا رانگ دربار ہاں میرا اللہ ہاں دے خائیاں دے نیچادر بچہ ہاں میرا اللہ ہاں میرا اللہ ہاں مالے خائنات دریاں سکبور فا شوائے کام بے حسین دے کوئی کامنا پکا بیاد حسین بابا شمیر کو ہی دا دے گھائیا جو بیچ دربار جہرہ رانگ دربار دا دے گھائیا دے رچہ دربجان مولای کائنات توڑی آنسو قبول فرمائے اے عبادت مولا اپنی باہرگاچ منظور قبول فرمائے غم حسین چروون دا صلح دے منہ حسین دی ما پاک سین تو انہو اس دا عجر عظیمتہ فرمائے مقدمین ذاکرہ تو سنے ہیں علمات تو سنے ہیں جو حشر دے میدان بی بی دی ندا سی کوئی میدان ماشر ایچ ایسا شخص ہوئے جڑا زندگی ایچ میرے حسین نو حک واری رنو آج میں بطول اس دا کرز لہاما میں ہاں شافی ای ماشر دی دی اور جڑے تو سر رون دے ہو اے آنسو حشر لدہاڑے قیمتی موتیاں دی شکلے چو سو شبیر کو ہی دانے دھائیں آج ویچ دربار جڑا رانگ دربار دہ دے کھائیاں تیری چادر بچان بھائیو اور آنکھا سوال کیتے جڑے مجلے سے چاہلے سنت بیٹھے ہو میں توڑا مہمانا ہاتھ پیا جڑے نا جڑی گال میں ہون پیا کردہاں گھر بائے کہ کھائیاں ضرور سوچیں اسا شیئروں دے کیوں ہیں اسلام دے دو دربارہ ویچ دو بیبیاں کھڑیاں ایک دھیو نبی دی ڈو جی دھیو علی دی ہان ڈو اے ماما اجانی ہائے نہ کریں ایک اترہ گھنٹے بائینوں گھنٹے نرواران دے اس دو وڈا مسائب کے سنسے جڑا دفن تھیا ہان ڈو اے زخمی ویچ قبر دے رو دیاں مولای کائنات توڑے آسو قبول فرمائے سوائے غم حسین دے کوئی غام نہ بکھو اے غام شالائی تھے جی بابا ایک درہ گھنٹے بائینوں گھنٹے نرواران جڑا دفن تھیا ہان ڈو اے زخمی ویچ قبر دے رو دیاں سوائے غم حسین دے کوئی غام نہ بکھو اس گھر تے مالک اپنیاں رامتاں عطافاں اور جتھے جتھے ذکر حسین ہوندھے مولا اپنی حفظ و امان اچھ رکھ بانیان دی توفیقات اچھ مولا اضافہ فرمائے مولا انہانو دکھاں مصیبتاں تکلیفاں بیماریاں پریشانیاں توں محفوظ رکھ خالق مالک اللہ توں رنگ لائے خان صحیب اوراں دی مولا زندگی دراز فرمائے نال بچیاں دے برادری دے دوست احباب دے سادات مومنین دے مولا انہانو آباد اور شاد رکھاں انشاءاللہ توں سا جیندے رہاں جعفری صاحب انہو تکلیف مولا صحت کا سارے ہاں واسطے میں جملہ دعا پر کرناں کہ وہ جو اے دعائیں دے مستجاب ہومن دی جاہے جتھے ذکر حسین ہوئے اُتھے دعائیں قبول ہوندیں مولا توں انہو آباد اور شاد رکھے انشاءاللہ جیندے رہاں ایکی سا عبادت دا مکمل ہو گیا دوسرا حصہ فضائل دا دل چاندہ ہے بی بی دی شان دا ہی قصیدہ سنو کیونکہ ایام فاطمیان مسائے بی بی دا پڑے دل چاندہ ہے جو فضائلی بی بی دا سنو قصیدے تو پہلے مرہوم عاشق حسین بی صاحب دی کلم دی لکھی وی ربائی او جناب نو سنو آمنا چاندہ او پڑھ دے ہون دے آئین مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو بندے ڈھیرو بلیندے تھوڑو مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو فرمینے ہیں انہیں جسے جسے کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ کا شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو خواب عادر شاہد شلجینے راو مولا تن رنگ لائے اس بی بی دا شان کسے دی کوئی جرت نہیں کسے دا کوئی مقدور نہیں جو بی بی دا شان بیان کرے جہن دے شان کائنات دا خالق اللہ فرمین دے حدیث قدسی کہ میں کائشہ نہ بنا ماں نہ زمینہ نہ آسمان نہ چند نہ ستارے جے کر میں اللہ ذات محمد نہ بنا اگلا جملہ حدیث قدسی دا کائنات دا خالق فرمین دے کائشہ نہ بنا ماں نہ زمینہ نہ آسمان نہ چند نہ ستارے نہ ذات محمد جے کر میں اللہ ذات علی نہ بنے سیر حلا چھوڑے انہیں تھو جب بولے ہی کرو جیڑے بی بی دی مجلس سننا نایے ہو نیاز حسین اس اگلے جملے دا لطف لوئے اے کہیں زاکر مولوی دا کلام نہیں اے چودہ دے خالق دا کلام کائنات دے مالک دا کلام ہے اللہ پاک حدیث قدسی اگلے جملہ نیاز حسین شانِ بطول مالک فرمین دے میں کائشہ نہ بنا ماں نہ زمینہ نہ آسمان نہ چند نہ ستارے نہ ذات محمد نہ ذات علی جے کر میں اللہ ذاتِ بطول نہ بنے اللہ مولت اللہ اگلے پڑھ دے بیٹھو انجے لگ دے اس پچھلے تسلوات دے لگ دے ہی کو جنے اللہم سلِ اللہ بڑی مہربانی شاہیں جین دے رہا ہو جیڑے مجلس دے زینہ تو اے جیڑے میرے غریب بھیرا بیٹھے ہو تو سا تھوڑا تھوڑا بولے کرو امیر اونج نہیں بولیں دے اے تھوڑا جہاں جھک دیں شرمان دیں جو بندے آکھ سنوے کھو جیز آکرنو مولوین اودات پہ دیں دیں اے تھوڑا جھک دیں جڑے تسا ساڑھے آر ہو نا غریب اے اکانومی کلاس نیازہ سائن تسا تھوڑا جہاں بولے کرو جو کوئی بندہ بولے نہیں ساتھو پڑھے یا نہیں مجھیں بڑی مہربانی یا رسول اللہ بسم اللہ حیدری یا یا علی یا سلی علی محمد نبا علی محمد و اجل فرجا علی محمد علی دے ذکر اس بولن نال جیب دے گناہ ماف ہوندیں کہیں لے بندہ کود مار بیٹھا کہیں لے غیبت کر بیٹھا کہیں لے شکوہ شکاید کر بیٹھا جس لے علی علی کریں دے اللہ فرشتہ نواد ہے میرے سونے ولی دا نا اس لے جیب دے گناہ ماف کر چھوڑو اے دے قصیدے سائیں میں ڈھیر پڑ تھا انشاءاللہ جیندے رہو عبادر شاد رہو سادق کے آل محمد تو حکم بندے آکے پوچھے آ اللہ ہوا صلی اللہ ایک جملہ فضیلت دا اس دے بعد قصیدہ شروع اوزہ کے مولا میں لیلتو القادر دی عبادت تو محروم رہ گیاں میں ستا رہاں رات گزر گئی شیعہ دے نزدیک انی دی رات اکی دی رات تریوی دی رات سارے سننی بھائیوں دے نزدیک پنجی دی رات ستاوی دی رات تے انتی دی رات اوزہ کے مولا تری ہیں راتا میں عبادت نہیں کر سکیا ہن میں کیے کراں بڑا پشمانا صادق آل محمد فرمیندن گھبرا نہیں کی تھا ہی دو مومن آپس اچھ نراز ان لڑے ہوئے وان انہاں دی سلو کر آجو لیلتو القادر دا سوام بلس اوزہ کے مولا جی مومن ہی نمیلن مولا فرمیندن دو میاں بیوی ہومن مومن بوجہ ناچاکی انہاں دا گھار نہیں پی آوست اے لوگ ویچ نہیں پی وسن دین دے وان انہاں دی سلو کر آجو لیلتو القادر دی عبادت دا سوام بلس اس دے سوال وز دے گئے معظوم جواب دے گئے آخر تے اس آکر مولا جی کچھ ہی نہ ملے صادق آل محمد ممبر تے بلان دوے فرمیندن غور نال سنو جی کچھ ہی نہ ملی تا آدھ را تے لے اٹھی کے میری دادی بطول دے دشمنہ تے لانت چکر ہیں لیلتو القادر دا سوام بلس شاہ بات شاہ بات بہت شاہ دو پڑھو سائیں پڑھے جلدی جلدی انشاءاللہ چودہ جماعت انسانی کمارا علی امام بارگاچ تصور شاہ رہ دی زیر اتمام انشاءاللہ مجلس پڑھو بیسر میں کچھ پیر مریدوں سے کہیں گے اچھا سردی ہے تے گرمی ہے جہاں ہونڈ بس ہوں گیا سے مثلا نے اچھا اللہ چین دے رہا ہو اب آدھر شاہ جی بہت مر ٹھیک ہے وقت کھلے ہیں ہی اجازت کسیدہ پڑھی لبوں پہ جو سنائے فاطمہ ہے کیا بات ہے شاہ لجین دے رہتا ہے لبوں پہ جو سنائے فاطمہ ہے سنائے فاطمہ ہے سنائے فاطمہ ہے موسیقی 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 سلوات باواز بلان اللہم سلی اللہ محمد محمد بسم اللہ اجازت لبوں پہ جو سنائے فاتمہ ہے لبوں پہ جو سنائے فاتمہ ہے یہی ہم پر عطا اے فاتمہ ہے لبوں پہ جو کافیت پوری اور لبوں پہ جو سنائے فاتمہ ہے یہی ہم پر عطا سیرہ لیں دیو عطا فاتمہ ہے سلمانہ کیا میرا شان زیاد ہے سین فیضہ کیا میرا شان زیاد ہے سلمانہ کیا تیرا بھین فیضہ کس وست شان زیاد ہے جڑی وجہ بی بی دسائیو وجہ سنیا ہے اے خود ہی رجس مجھ سے دور رہتا اے خود ہی رجس مجھ سے دور رہتا کیوں میرے دل میں ویلائے فا بڑی مہربانی ہائے دری سلمان تیرے نال وط منافق باندنت میرا بحول معصوم اے خود ہی رجس مجھ سے دور رہتا اے خود ہی رجس مجھ سے دور رہتا میرے دل میں ویلائے فا بہت اے خود ہی جنہ بندہ نعرہ نہیں ماریاتے نہیں بولے اگر اے اس مصرے تطہ سا نہ بولی آئے تاں اے واقعی دکھ لگ سی ایک بندے سوال کہتا مولا علی جو مولا ساری زندگی ہوگی یہ سنویدیں آئے ہیں جو ہر جنگ تو سن جیتے ہیں دے ہر جنگ دی جیت دا سہرہ تو آٹے سہرے اس دی وجہ کیا ہے شیعان دا امام اس دو مخاطبوں کے فرمائند غور نال سون میں ہائے میدان کا فاتح رہا ہوں کیوں میرے پیچھے دعائے فار مہربانی جنگ رہے مہربانی 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 بڑی مہربانی میں ہائے میدان کا فاتح رہا ہوں میں ہائے میدان کا فاتح رہا ہوں میرے پیچھے دعا فاطمہ ہے میں ہائے میدان کا فاتح رہا ہوں میں ہائے میدان کا فاتح رہا ہوں میرے پیچھے دعا فاطمہ ہے بڑی میرے پیچھے دعا فاطمہ ہے ہون میں آپ نے ایک مزاج دے مطابق آپ نے اپنی توڑے واسطے جڑا پڑھنا ہی میں پڑھ لے آپ نے روح دی تسکین واسطے آپ نے مزاج واسطے ایک چھیر کسی دے دا ملنگانا سنوانا چانا سلوات سارے آخر تائیں اجے آواز نال پڑھ با موشف 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 можلا رہا ہو آآؑ آآؑ دیو در Mein Model آآؑ شرحلا چھوڑے ہیں اے بابا پرانی ذاتری ہے پرانی مدہ خانی ہاں بھائی شاہ جی بسم اللہ تو ساں تشریف رکھو تو میں کسیدہ تاں پڑ ساں مخدوم صاحب ایک شیر ملنگانہ کسیدہ علی جی یا کوئی نہیں کوئی نہیں ڈٹھا ہے مگو لگو لکے ڈٹھا ہے مگو لگو لکے بسم اللہ چلہ جنہی راو علی جی یا کوئی نہیں مولاد تونوں آباد رکھے جنہی راو خان سے کوئی نہیں کوئی نہیں ڈٹھا ہے مگو لگو لکے علی جی یا کوئی نہیں کوئی نہیں ڈٹھا ہے مگو لگو لکے برابر لب دئی لیا مگر زرہ تو لکے کیا بات بسم اللہ ساری کہیں نال کوئی لڑائی نہیں شیعہ شعر پسند ہوندے ہی نہیں اے امریکہ برطانیہ وڑیاں وڑیاں اجنسیاں لکھ چھوڑے کہ شیعہ شعر پسند ہنی نہیں اصل لڑا نہ لے نہیں اگر علی دے مد مقابل کوئی لب دئی تا لیا لیکن لے انصاف نال آہ ہووے علی دے برابر ہونتا ویسے ہی تحریک انصاف دے دور ہووے آن شان ذات صفات بات چھووے علی دے ہم سا کوئی لب دئی تا لیا جنو لب دا توت زد چھوڑ علی نو من علی نو امام اساں اپنی مرضی نال امام نہیں منے شیعہ اپنی مرضی نال کوئی کام بھی نہیں کر دے امامت علی عشو تے اصلا شیعہ بڑے سخت ہیں بسم اللہ مخدوم صاحب اجازت کی بلا شیعہ قوم بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے مجتحد بہت بڑے بڑے لوگ علامہ ہلی علامہ شیخ صدوق علامہ حر عاملی شیخ توسی کذوینی اُنا تو جا کے ہون وحید خورسانی کبلہ سستانی تائیں بڑے بڑے عالم گزرین بڑے بڑے علمالے لوگ لیکن اساں شیعہ اُنہا نو امام نہیں منے جتے بولنوں دا اُتھے چپ کرویں دے اچھا جڑے نہیں بولے جنابِ عباس دا بہت بڑا مقام شیعہ کمر بنی حاشم منے باب الحوائج منے مشکل کشام منے حاجت روام منے شہید منے ولی منے اساں شیعہ غازین امام نہیں منے کدا کلیاں بے کسو جڑے غازین امام نہیں منے دے کہیں کمی نوکی میں منے مہربانی توڑی بڑی مہربانی بسم اللہ مہر سے شایلہ تُسا جین دے رہا ہو اور علین امام اسا مرضی نال نہیں منے کہیں دے آکھن تے منے آئیں کتے منے آئیں تے کدا منے آئیں مرخواہ او تاریخ دسنا چاہنا پوری تاو جو گول گول کے تول تول کے کافیت پوری تاو جو خومتوں ہائے دار منے آئیں تے نہیں منے آئیں من کے رشادہ خومتوں ہائے دار منے آئیں تے نہیں منے آئیں من کے رشادہ تیری ہٹ دھرمی دی وجہ مرھے دو کہیں دے منے آئیں تے 자를 ممز이 آپ رجپانو آپ آپ رجپانو رجم رح من ہے خومتے بول بول شاء اللہ تو سجین دے رہا ہو اب آدر شاد رہا ہو بانی مجلس خان صاحب دے حکم دی تعمیل انہاں فرمایا ہے کوئی لنگے آنڈا ہیک شیر ایک شیر لنگے آنڈا سنوا چونے اے مرید باس لنگا اے سارے استادان تے لنگے خاندان نال ویسے ساری ایک عقیدت کوئی لنگا آنڈا بالی سامنے آنڈا سنانوی آنے بے سارے استاد گھرانے لنگے آنڈی زاکری بسم اللہ زائین شہباز پاکستان جناب قبلہ سید زادہ مخدوم سید محمد حسین شاہ صلی تشریف فرمائن تے ہونہاں حاک تے ہینے بندہ میں انہوں نے ممبر دے میں منیا کہ تھوڑا جہاں پڑھ لوں اے اجازت سائیں شلجین دے رہا ہو لنگے آنڈی زاکری دا ہیک شہر اے باب احمد علی لنگا دا لکھویا کسیدہ آئی تو ستیر اسی سال پہلے دا لکھویا کسیدہ او پڑھ دے ہونے آئین سعودیہ چھوڑی سردار ہیں کوئی تیل دے سردار کوئی پیٹرول دے کوئی ڈیزل دے کوئی سونے دے کوئی ویزیاں دے کوئی حاج دے تے اے مطا سمجھے پہا جو سارے سردار ہکو جائیں جنتی سردار ہو رہن انہاں موڑکا سیدہ جلکھیں انجنتی سردار آدیا نشانیاں پہلی نشانی بھولا نو درائیں مدینے ویچے بہشتی لوگنے جردار راندے ہیں اناندے دارے یوتے ملکوت در زیبان کے آندے ہیں جنا ہاتھ نہیں چاہے تائید تعریف محمد و آل محمد نارے بڑی مہرمانی جیندے رہو اے ہائی پہلی نشانی دوسری نشانی سردار ہو رہے پانچ مربیدہ مالک جی ایل آئی چوی پنجی لاکھ دی گڑی سردار دہ مربیدہ مالک لینڈ کرو در پنجا سٹھ لاکھ دی گڑی چوپو گئے اللہ توانوی دے سی سردار پنجا مربیدہ مالک بی ایم ڈبلی او کی روڑ پہ دی گڑی مطا سمجھو کہیں دوائی دا نا چاہے سردار ہزار مربیدہ مالک اس دے اپنے جہاز اس دے اپنے ہیلی کوپٹر ایک گال کرنے دا مقصد ہے ہائی بھائی جتنا وڈا سردار اتنی قیمتی تے سونی سوار ہے ملتان علیو جائیں دی میں گال پہ کرداؤں ہو ہے جنت دا سردار تھکر بیٹھے ہو جہ سردار وڈا ہے تو سواری بھی قیمتی ہوننی چاہیے دینا نیاز حسین لطف لبائے دوسری نشانی نبی سجدے دے ویچ ہووے نبی دی کانڈتے چاڑ بان نبی سجدے دے وچ ہووے نبی دی کانڈتے چاڑ بان نبی سجدے دے وچ ہووے نبی دی کانڈتے چنہ بان نیاز حسین لطف لبائے دا محمد خان صاحب ہونتا ہی بہت سوڑا بولیں ہوننا ہی بولیں کوئی مسئلہ نہیں اے شیر لنگیاں لکھیا ہے اے مصرا نہیں انہاں اپنا عقیدہ لکھیا ہے ہون چوپی کار بہت کوئی مسئلہ نہیں علی مولاد دشمال کو نئی پانی پاک کار سگدہ شالہ جیندہ رہا آباد اور شادروں شالہ تُسا جیندہ رہا علی مولاد دشمال کان پانی پاک کار سگدہ علی مولاد دشمال کان پانی پاک کار سگدہ ایمیں او نجاس رہا دے ایمیں او نجاس رہا دے ایمیں بھامیں ڈیرات دھاندے علی دے دشمال پلی تھی ہوں دے بھامیں جتنا ستھ رہو بے گل نہیں آئی میں کے پڑھے شالہ دھییاں دے پر دے ہوں نے رہی جہاں تے کوئی او خیرت منہ نہیں کھڑ سگدہ انسانے اون نجاس جگہ تے سینڈ میڑی سونی پندھرہ وہاں ہوں روگن والا آج پانچ جماعت یلسانی ہے تے بھی بھی دی کل خانی اون نجاس جگہ تے سینڈ میڑی وہاں سونی پندھرہ آئے بھائی جڑے روندے بیٹھو ہے اجازت اگلے لفظ خان سے پڑھا نیاز جو سین آخرت آئی سار چوائے نان شامی تران دا آور رہدے دے وہ آئیں گال دبوں ارمانے بدہ پیوں با کردہ رو رو آکھے ساڑھا آج ہویا نکرہ واہ واہ کیا بات ہے بھائی تجھے سنے میں نہ کرا جڑی جہاں تے کوئی غیرت مند تے نہیں کھڑ سکتا انسانے جہاں نیاز جگہ تے سینڈ میڑی سونی پندھرہ آج 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 آ ماؤ گئی صحابی دے دربار دھی گئی شرابی دے دربار مجلس نے پہلے حصے ج میرا مسائبوں ہو گئے کوئی حسرت نہیں لیکن اختتام میں مجلس ہوں دے مسائب ایک بند عجیب رمز دا پڑھنا چاہنا جڑے عدب سن دے بزار پڑھنا ہی سوکھا نہیں بزار سننا ہی سوکھا نہیں پہلی زواری کی تیسان دو ہزار چودہ چودہ ماہ سومین دی زواری چودہ دی غیبت علی جہاڑی ٹھی سامرے تو سمجھو چودہ دی زواری بڑی حسرت آئی جو قدام شامی بھی سائیں دو ہزار ستار ہیں ویزے کھلے براستہ لبنان بیرود شام گئے ہیں پانچ دہڑے بی بی دا مہمان رہے ہیں جدن دا شامی چوولا ہاتھ جوڑ کے اہدرانا ایران ایراک سعودیہ ونجے تے بہمین ونجے شام ضرور گیا پانچ دہڑے بی بی دا مہمان رہے ہیں جعفری صاحب میں نو ہک ازادار گل سنوائی سرگو دے دا کافل آئی انہا کیسا آن دے پہیں براستہ ایران ایراک تے شام ایراک آئے ہیں جڑا غازی دے زری دے آسو پاسو پانی پی آوان دا سانو اس پانی دی زیارت ہوئی سارے کافلے دو می آلی دیاں سیز آدیاں ہیں انہا اتھو دو پانی دے کین بھر لے اسے سمجھے شاید باعث برکت پیون واسطے یا وضو واسطے یا پاکستان لائے ویسن آدین اوصلے بڑھے رونے ہیں جدہ آئین غریبہ آلے کبرستان انہا سیز آدیاں کہیں پانی دے چاہ کے ماسومہ دی زری نال چرکھے تے ما تم کر کے آدیاں اٹھی جا اگر ماش کی چاچے بھیجائی شاہ باش شاہ لجین دے رہا تھے اٹھی جاگے چاچے آباس دی زری دا پانی ہے شاہ جی بادار پڑھنا ہی سوکھا نہیں بادار سنونا ہی سوکھا نہیں ٹھیک باند پڑھنا چاہنا آداب دے رانگج پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ ترائے فرسک شام تو دور لتھی ترائے فرسک بڑھن دے ناؤ میل تے مصدان کو یوری دللا دی باد سنو ترائے فرسک شام تو دور لتھی ویکھو اے بی بی دا پردا اے مسافرہ شام دے مسائب دا پردا تے مصدان کو یوری دللا دی تازیم کی تے باہر گئے کول شام دی نجاس آبادی باد کیا ہویا محال کو دیکھ کے آن دیم نیازے ہوسین آ آ آ آ آ آ آ آ پکڑیے سانگ بھیرا بی بی آ دیے میکو ڈاس دا سہی انہا لوگاں وے چکی میں ترسی دھیز بی بی آ دیے میکینے ترساں